خیبر پختن خواہ کی خواتین بالٹ کے ذریعے تبدیلی کی خواہش مند کہتی ہیں الیکشن کا دن زائع نہ کریں باہر نکلیں اور اپنے نمائندے خود چنیں اس وقت ہماری نمائندے کاشان امان ایک سیاسی جماعت کے خواتین الیکشن مرکس میں موجود ہیں ان سے مزید جانتے ہیں جی کاشان بتائی گا وقت بہت کم رہ گیا خواتین کی کیسی تیاریاں دیکھ رہے ہیں جی بلکل وقت کم مقابلہ سخت اور خیبر پختن خواہ کی خواتین کس قدر موٹیویٹڈ ہیں اور کس قدر اویر ہیں وہ کہ انہوں نے اپنا اس ڈیموکریٹک پروسس میں کیسے شامل ہو کر کیسے اس کا حصہ بننا ہے اور اپنے جو ان کے امیدوار ہیں ان کو کامیاب بنانا ہے تو میں اس وقت ایک سیاسی جماعت کے مرکز میں موجود ہوں یہ خواتین کا ایک مرکز ہے جہاں پر کافی خواتین ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئی ہوئی ہیں تو کچھ خواتین سے میں بات کرتا ہوں میں یہاں پر ایجنٹس کو ٹریننگ دیتی ہوں ورکرز کو ٹریننگ دیتی ہوں ہم نے مختلف ٹیمز بنائی ہوئی ہیں لیڈیز کی ان کی ایک ایک سپرویجن کے لیے ایک ایک ہم نے لیڈیز رکھی ہوئی ہے پشاور میں یہی پرابلم ہے کہ پشاور میں لیڈیز کی بہت کمی ہوتی ہے وہ پڑی لکھی ہوتی ہیں ان کے پاس ٹیلنٹ ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے لیکن وہ گھر سے باہر نہیں نکلتی ہمیں اپنے علاقے بتائی دیا جاتے ہیں کہ آپ یہاں پہ جائیں اور یہاں پر آپ کمپیننگ کریں بہت موٹیویٹ گیا اور وہ بہت سپیرٹ میں ہے اور وہ کہتی ہے کہ ہم نکلیں گے ووٹ کے لیے ہمارا مشن یہی ہے ان کو کنوینس کرنا ان کو گھروں سے نکالنا انشاءاللہ سب نکلیں گے اور ہم لوگوں کو بہت اچھا ریبیک مل رہا ہے اور انشاءاللہ جدھر جدھر ہم جا رہے ہیں ساری وومنز نکل رہی ہیں اور اس دفعہ سب کو ایک نئی چینچ آئی ہے عورتوں کو اپنی حقوق کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل میں ان کے حقوق ہے کیا اسی وجہ سے جب ووٹ ہم دینے باہر نکلیں گے تو ہمیں تبدیلی کے بارے میں پتہ چلے گا مجھے تقریباً چھے ہفتے ہو گئے ہیں ڈور ٹو ڈور اور بہت اچھا ریسپونس ہے دو تین دن ہی رہ گئے ہیں کیمپین میں پہلے سے ہومورک کیا ہے کہ ہمیں لوگوں کو اتنا زیادہ کنونس کرنا نہیں پڑھ رہا ہمیں تو مجھورٹی جگہوں پہ بہت ہی پوزیٹیو ریسپونس مل ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم جہاں جہاں بھی جا رہے ہیں ہمیں بڑا پوزیٹیو ریسپونس مل رہا ہے خواتین ہمارے ساتھ آ رہی ہیں اور وہ اس چیز پر کنونس ہیں کہ ہم نے آٹھ فروری کو نکلنا ہے اور ٹھپا لگا کر ٹھپے کے ذریعے ہی تبدیلی لانی ہے